بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں ویورز امید ہے سب ٹھیک آپ سب کو آج میں اپنے گارڈن میں صبح کے یہ نو بج رہے ہیں اور لے کر آئیں ہوں دھوپ دکھانے تو یہ دیکھیں یہ میرے گارڈن میں آپ دیکھ رہے ہیں دیوار پر جو دھوپ ہے یہ بس دیوار پر ہی رہتی ہیں اور یہ میرے ورٹیکل گارڈن سے سٹارٹ ہوتی ہیں اور پھر یہ یہاں آتی ہیں اس سے پہلے میں آپ کو دکھانا چاہوں گے مجھے آج بہت خوشی ہو رہی ہے اور یہ میرے ہاتھ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کلر کیا ہے میں نے ہاتھوں میں اور بہت زیادہ کلر جو ہیں میرے ہاتھوں میں لگ گیا ہے اور یہ میرے جو آپ پلانٹس دیکھ رہے ہیں یہ میرے سٹرپ رنرز ہیں جو اب سٹارٹ کر چکے ہیں اور بھی بہت سے پلانٹس ہیں میں آپ کو آگے اپنی ویڈیو میں دکھاؤں گی تو یہ دیکھیں یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ یہ دھوپ ہے میرے گارڈن میں اور سبزیاں ہیں جو سبزیاں جو میرے گارڈن میں بہت مشکل سے گروہ کر رہی ہیں بہت میں محنت سے ان کے سیڈلنگ کی تھی اور ان کے سیڈلنگ جو ہیں وہ کامیاب بھی ہو گئی تھی بٹ یہ حال ہوا ہے تو یہ دیکھیں میرا ورٹیکل گارڈن یہ میرے کچھ گیفٹس ہیں جو میری دوست نے دی ہیں اس کی ڈیٹیل ویڈیو میں آپ سے ضرور شیئر کروں گی بہت پیارے گفٹس ہیں یہ میرے لئے اور کوئی اگر پلانٹس کا گفٹ دے دے تو افو مجھے تو اس قدر خوشی ہوتی ہیں کیا بتاؤں میں آپ کو میں اپنی دوستوں کو یہ ہی کہتی ہوں کہ اگر تمہیں مجھے کچھ توفہ دینے کا دل چاہے تو مجھے تم پلانٹس دیا کرو گفٹ میں گفٹ مجھے پلانٹس کے صورت میں بہت پسند ہے تو یہ دیکھیں میرا ورڈیکل گارڈن اور ابھی میری جو ٹیریس ہیں وہ بہت زیادہ گھیلی ہیں اور یہ میری پیارے پیارے سے برڈز اتنے پیارے میری برڈز ہیں ماشاءاللہ سے اور چھوٹے چھوٹے سے بی بی برڈز بھی اب ہمارے گارڈن کے مہمان بن چکے ہیں جن کو میں کچھ دیر کے بعد آپ کو ضرور دکھاؤں گی ان کی پیاری سی چنی ملی سی آواز گارڈن میں ہر وقت درونک بنائی رکھتی ہیں اور یہ دیکھیں میرے گارڈن کا اوورویو اور آج میں آپ کو دھوپی دکھانے کے لیے اپنے گارڈن میں لائی تھی اور یہ جو میرا سنٹر گارڈن جو میں نے بنایا تھا اور میں نے آپ سے بھی پچھلی ویڈیوز میں کہا تھا کہ میں یہاں پر فلاور کیاری بناوں گی بٹ یہ نہیں ہو سکا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ فلاورز کے لیے مجھے دھوپ چاہیے یہاں پر بلکل بھی دھوپ نہیں ہے اس طرف دھوپ آتی ہی نہیں تو اب میرا ارادہ کینسیل ہو گیا ہے ایک اور انٹرسٹنگ چیز میں نے کریئٹ کی ہے یہ دیکھیں یہ میں نے ایک ہنگنی ڈیکوریشن گارڈن کے لیے بنایا ہے تو دیکھیں آپ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ میں میں نے سپائیڈر پلانٹس کے رنرز چونے وہ گروہ کی ہیں یہ ہنگ کرتے ہوئے بہت پیاری لگتے ہیں تو آپ یہ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیسے لگے ہے نا پیارے تو ضرور بتائیے گا کہ یہ کیسے لگ رہے ہیں اب اس میں تھوڑا اور کچھ کام باقی ہیں لیکن ابھی میرے پاس ٹائم بالکل نہیں ہے کہ میں گارڈن کو زیادہ وقت دے سکوں بس تھوڑا بہت کام کرتی ہوں اور پھر میں اپنے جو روٹین ورک اور بھی ہیں وہ کرنا شروع کر دیتی ہوں تو یہ دیکھیں لیکن ہاں میں اپنے پلانٹس کو ٹائم ضرور دیتی ہوں یہ ایسا نہیں ہے کہ بلکہ اگنور کیا ہوا ہے یہاں دیکھیں میرے ماشاءاللہ سے یہ میرا جو ٹوماٹر کا پلانٹ ہے اس میں الحمدللہ یہ فلاوین شروع ہو گئی ہیں اور یہاں پر یہ دیکھیں پندرہ میٹ یہ دھوپ رہیں گی اور اس کے بعد یہاں سے بھی چلی جائے گی تو میٹ پر کیوں کہ پندرہ میٹ کی دھوپ ہیں انشاءاللہ میرے پلانٹس کو گروہ کرنے میں مدد دے گی اور یہ پلانٹس میرا جو ہیں یہ ڈہلیا کا ہیں اور یہ بھی بہت سلو گروہ کر رہا ہے کیونکہ دھوپ بلکل نہیں مل رہی اور یہ زیادہ سے زیادہ دھوپ چاہیے جب ہی میں نے اس دفعہ نرسری میں جب میں گئی تو میں نے آپ یقین کریں کوئی پلانٹ نہیں خریدا صرف ایک پتھر چٹا کا پلانٹ دے کر آگئی ہوں میں جس کی ریٹیل ویڈیو میں ضرور شیئر کروں گی اور باقی جو میرے پلار پلانٹس ہیں وہ میں نہیں آئی ہیں مجھے بہت لیچاہ رہا تھا یہاں دیکھیں میرے آررنرز میں وہ اسپائر ہے سوری اس ٹرابٹی جو رنرز ہیں وہ دکھا رہی ہوں جو چٹ چٹ گارننگ کی طرف سے مجھے گفت آئے تھے اور میں نے آپ کو گروہ کر کے دکھائے بھی تھے الحمدللہ اس میں سے سٹرابٹی شروع ہو گئی ہے لیفز کی اور انشاءاللہ ہم اس میں بھی سٹرابٹیز ہارویسٹ کریں گے اور کھائیں گے ایک اور چیز یہاں پر بڑی انٹرسٹنگ ہے میں آپ کو دکھانا چاہوں گی کہ میں نے جو آلو ہے وہ گروہ کی ہیں اور یہ آلو میں نے چھلکوں سے گروہ کیا ہے میں نے آلو کو آلو سے گروہ نہیں کیا جو عموماً گروہ ہوتے ہیں میں آلو آلو سے ہی گروہ کرتے ہیں لیکن میں نے چھلکوں پر گروہ کیا ہے چھلکوں سے انشاءاللہ میں اس کی بھی ایک ڈیٹیل ویڈیو بنا رہی ہوں شروع سے لے کر آخر تک ہارویسٹنگ تک انشاءاللہ میں اس کی ویڈیو تیار کر کے آپ کو دکھاؤں گی یہ میرا اسپیرگر میرا سوری بوسکن فرن اور یہ میری جو سائیکل پلانٹر ہیں اور یہاں میرے ساری کٹنگز رکھی ہیں جو دیکھیں میں نے پولیتھن سے کور کی ہوئی ہیں کچھ پلاسک باٹل سے کور کی ہوئی ہیں اور الحمدللہ الحمدللہ اس کی بھی میں اپ ڈیٹ آپ کو ضرور دوں گی کہ مجھے کہاں تک کامیاب ملی کامیابی ملی ہے اور یہ میرا خوبصورت سا کیج کیج پلانٹر کہہ سکتے ہیں بہت پیارا ہے اور یہ میرا پورا جو ہے ہنگڈنگ کا جو پائپ کے ساتھ میں نے ہنگ کی ہے میرے سارے پلانٹر اور یہ میرا ٹائر پلانٹر بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے اور مجھے یہ لیا بہت پسند ہے اور اسی طرف پھر یہ میرے منی پلانٹ ہے اور میرے ونڈرنگ جیو ہیں تو چلیں آئے میں آپ کو دکھاتی ہوں اپنے چننی ملی سے بیویز برڈز جو کہ ہمارے گارڈن کے نیو مہمان ہیں تو چلیں ہمیں آپ کو دکھاتی ہوں یہ ہے ان کی مدر یہ ممہ برڈز ہیں اور یہ اس کے چھوٹے چھوٹے چکس ہیں بہت ہی پیارے سے بہت سے کیوٹ کیوٹ سے یہ اس کے بیویز ہیں ماشاءاللہ اور یہ میرا جو ہے یہ دیکھیں یہ اس کی مدر کے ساتھ ایک چھوٹا بچہ چونکہ اب بڑا ہو گیا ہے اور یہ بہت چلد اپنے گھر مٹکی سے نکل کر بھائر آ جائے اور یہاں پر بھی کچھ ہنڈے دیئے ہیں اور ماشاءاللہ ان سے بڑی رونک رہتی ہے میرے گارڈن میں تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اور میری یہ شیئرنگ پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اگر میرے اس چینل پر نئی ہیں تو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ ہیپی گارڈنگ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ